ہمیں جوائن کیا ہے سابق صوبائی وزیر میاں عطا محمد خان مانکہ صاحب نے ہم ان کے ساتھ سیاسی محول پر حلکی بھلکی گفتگو کریں گے میاں صاحب تینکیو ویری مچ فور جوائننگ اس آپ کا شکریہ آپ صاحب کیا حال چالے آپ اور آپ کو مبارک دینا پہلے تمہیں چاہوں گا آپ نے یہ نیا چینل شروع کیا ہے اور میری دعا ہے کہ آپ کے اس چینل کو اللہ تعالیٰ دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے اس کے علاوہ ایک خدشہ ہے مجھے کہ پچھلا جو آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے جب آپ کا پروگرام ایک پیک پہ پہنچتا ہے آپ آگے ہو جاتے ہیں یہ ہی تو ساری سائنس ہے یہ سائنس نہیں ہے یہ پنگا لینے کی عادت مجھے بھی سمجھائیں اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں مجھے ایک واقعہ آپ کی سرکت پہ یاد آ گیا کہ گنگا کے کنارے ہندو لوگ رہتے تھے وہ ہندو عورتیں صبح صبح گنگا اشنان کے لیے جاتی تھی ایک مسلمان عورت بھی وہاں رہتی تھی اسے خیال آیا کہ یہ کوئی اتنی اچھی بات ہے یہ صبح صبح سب ہندو عورتیں نکلتی ہیں اور گنگا اشنان کرنی ہے تو میں کیوں نہ کروں اچھی چیز ہے ایک دن اس نے بھی کیا اس نے چھلانگ لگائی گنگا میں ٹھنڈا برف کا پانی اوپر سے سردی کا موسم اب باہر نکلی اور کانپ رہی ہے یوں یوں کر کے اور کہہ رہی ہے ہائے ہائے گنگا بیٹھی بٹھائی نے لیلیا پنگا اچھے دن آپ یہ پنگا سے یادہ ہے کہ یہ کوئی اس میں شعوری کوشش نہیں ہوتی کہ لازمی تھنڈے یخ پانی میں چھلانگ لگانی ہے اور بس وض یہ ایک تجربہ ہے یہ ایک صحیح ہے یہ ذوقے آگے ہی ہے یوں سمجھئے کہ ایک سٹپ آگے جانا پچھلے کو رد کر دینا اور نئی منزلوں کی تلاش میں نکلنا یہ سرشت میں ہے جیسے پاکستان میں جمہوریت کے ساتھ تجربات ہوتے ہیں ویسے آپ بھی تجربات ہی کرتے ہیں آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ کے قائد محترم سابق نا اہل وزیر آزم وہ بھی اکثر پنگا لیتے پکڑے جاتے ہیں اسی لیے تو فس گئے وہ ہم فستے نہیں ہیں ہم فستے نہیں ہیں وہ قدم قدم پہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کبھی زرداری کی طرف دیکھتے ہیں پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ رن آؤٹ ہوتے ہیں ہم نے جب ایک قدم اٹھانا ہے تو اٹھا لیا زفر اقبال صاحب کہتے ہیں نا کہ سوچا نہیں کرتے زفر دوبنے والے پانی اگر اتنا ہے تو گہرائی بھی ہوگی کیا بات ہے اچھا جی میاں صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں کہ تھوڑا سا گئے وقتوں کا تذکرہ چند مہینے ادھر کی بات کر لیں یہ یکی یک کیا ہوا چینج آف ہارٹس کیسے ہوا آپ تو بڑے منظور نظر تھے شہباز شریف صاحب کے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے تین سال سے لگاتار آپ کے اندر کچھ ایک تناؤ آگیا ابتدائی دو سال قدرے بہتر تھے وہ بھی بس برداشت کی وجہ سے قدرے بہتر آپ کو لگے ہو اچھا 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 شروع دن سے مجھے نہیں سمجھائی آج تک نہیں سمجھائی کہ پرابلم کہاں ہوا آپ صاحب صاحب آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے تینئور میں جب میں کاف لیگ میں تھا میرے دوستوں بھائیوں کا ایک گروپ بن گیا تھا نون لیگ کی حکومت کی سپورٹ میں تو اس وقت تو میں بہت اچھا تھا مجھے دو دفعہ کا آ گیا کہ آپ کو وزیر بنانا میں نے کہا جی میری معذرت ہے میں میڈیا پہ لڑائی لڑاؤ یہ کہہ کے کہ ہم مسلم لیگی ہیں حکومت مسلم لیگ کی ہے نون کاف کا بارے نزدیک کوئی نہیں ہے صرف ہم چاہتے ہیں کہ جڑے بچے اور تنام بچے اوپر شاکھیں ہیں تو کیا ہوا اور ہمیں کسی انام کا لالچ نہیں نہ میرے کسی کو ساتھی کا محافظہ کی طلب ہے تو میاں صاحب میں آج وزیر بن جاؤں تو شام کوئی ہو جائیں گے شروع بھی انام لے لیا محافظہ مل گیا مجھے معذرت میں اس نفعہ میرا خیال تھا کہ میں سیاست کے سفر کی آخری منزل میں ہوں اور میں اس کو بھرم اور عزت سے پورا کر کے جاؤں اور چونکہ میں نے اپنی سیاست کی ابتدا انیس سو ستر سے مسلم لیگ سے کی تھی اس وقت وہ کانسل مسلم لیگ تھی کنوینشن کے مقابلے جی جی اور میاں ممتاز دولتانہ صاحب اس کے صدر تھے تو میری خواہش تھی کہ میں بھی اپنا خاتم اپنے سیاستی سفر کا مسلم لیگ پہ ہی کروں اور بھرم کے ساتھ عزت کے ساتھ دیکھیں آپ عجیب دیکھیں لوگوں کو رات گیارہ بجے اطلاع ہو جاتی ہے کہ کل آپ کا حلف ہے مجھے پتہ ہی نہیں مجھے ساڑھے چار بجے ٹیلی فون آیا افتاب صاحب کتنے دکھ کی میرے لیے بات میرا تعلیم میرا سیاسی تجربہ کوئی ایسی فورم ہے سیاسی جہاں میں نہیں گیا آپ تو اوبر کالیفائیڈ ہیں تو میرا جب ساڑھے چار بجے ٹیلی فون آیا ڈی جی پی آر کا کہ ہم نے آپ کو شامل کر لی تون و کرن شامل کر لی ہے اور ساڑھے چھے بجے آپ پہنچے گورنر آؤل میں چلا گیا اس دن میرے سمیت اکیس وزیروں نے حلف میری کشتی کا نمبر پڑھا کیا تھا اکیس تو بہن سب بچہ تو میں نہیں ہوں نا بہن سب سے بڑھا ہوں جب میں ایم اے کر کے الیکشن لڑ رہا تھا ہمارے قائدین تو کومنٹ کالج میں داخل نہیں ہوئے تھے تو اکیس ماہ نمبر اینڈ پہ آخری کرسی آخری کرسی اگر میں شباز شریف کی جگہ ہوتا میں کہے جی آپ پہلے ہیں ہم ادھر سے کاؤنٹنگ کرتے ہیں آپ ہوتے ہیں کہ آپ تو نمبر ایک ہے تو اس کے بعد میرا خیال تھا کہ یہ مجھ سے کم از کم یہ پوچھیں گے کہ آپ کو محکمہ کون سا میری خواہش تھی کہ مجھے ایسا محکمہ ہو میرے پاس جس میں میں کچھ اپنے تجربے کی روچنی میں کانٹریبیوٹ کر سکا بطور ذمہ دار میں ایریگیشن میں کانٹریبیوٹ کر سکا ایگری کلچر میں کر سکا لائف سٹاک میں کر سکا تو میں نے کہا مجھ سے پوچھ لیں گے کل شاید تم آخبار دیکھے تو نوٹیفکیشن رات کو ہو گیا تھا کہ یہ یہ میک میں پہلے ملا جی بیت المال اور سوشل ویل فیر افتاب صاحب میری سیاسی زندگی میں کبھی مجھے سوشل ویل فیر میں کسی کا کام پڑھائی بیت المال تھا تو بیت المال میں وزیر کا کام صرف اسمبلی میں سوالات کا جواب دینا ہے اس کے علاوہ اس کا بیت المال سے تعلق ہی کوئی واہ واہ ایک کتابچہ چھاپا پنجاب حقوبت نے قواعد و ذوابت بیت المال پنجاب اس میں امین بیت المال امین ان کا ذکر ہے وزیر کا پچانوے صفات میں کسی ایک جگہ بھی آپ نے پوچھنا تو تھا محضب یہ کیا مخال کیا میرے ساتھ پوچھا تھا اچھا نہیں 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 آپ کا وہ یہ کر دیں گے تو میں بھی اس امید میں کہ یار یہ پچھلے پانچ سال میں اور تجربہ تھا اب اور اور ہے اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کے سیاسی نظریات کیا ہیں آپ کے عزائم کیا ہیں میرا خیال ہے جی میں اتنا سیاست اس ملکی سے بیزار ہو گیا ہوں کہ میں نے جب سیاست شروع کی تھی انیس سو ستر سے پہلے سال دو سال اس وقت سیاست تھی عبادت آپ سیاست کو استعمال کرتے تھے کوئی عودہ سیاسی مل جاتا مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے اپنے بھرم کو اپنے بقام کو آپ استعمال کر اب سیاست ہو گئی تجارت یہ تجارت کر رہے ہیں بدستور یہ کام بجھ سے نہیں ہو سکتا عشق میر ایک بھاری پتھر ہے تب یہ مجھ نہ تو وہاں سے اٹھتا ہے اچھا وہ ٹھیک کرنے نے بھی چوگا ضرور سی رہے تو بھاگی ہے پہلا مصرہ پھر ابھی تک حالت ہے عشق ایک میر بھاری پتھر ہے اب یہ مجھ نہ تواثر بیسے ساڑا ملک ناقدر ہے ایڈی ایڈی ہیرے گوانڈ ہے یہ وزارت مانگنے والوں میں سے نہیں ہے انہیں وزارت ہمیشہ دی جاتی ہے یہ الگ بات ہے دیکھیں ان کا گلہ موسٹلی نائنٹی پرسن لوگ گلہ کریں گے کہ جی مجھے وزیر نہیں لگایا گیا ان کا گلہ ذرا دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شاہن شان وزارت نہیں دی گئی اور یہ بات درست ہے یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہے مجھ سے استفادہ نہیں کیا گیا یعنی میں نے بیت المال میں کیا خدمت انجام دے ملکہ سا پچھا چھو پیڑی جی دیکھلو پچھے بغیر پلا دے دن پچھے دن انہوں نے دا مطلب انہوں نے بھی نہ آئی اچھا ہونا شباز شبزہ گوسہ تیرتے گھر دے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ گزشتہ الیکشن اس میں ٹیکنیکل دھاندلی ہوئی ہے یہ الیکشن باقاعدہ خریدا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کیے گئے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں میرا خیال میں ہوئی ہوئی تھی ہوئی تھی اور یہ کہنا درست ہے کہ ایک سابق جج صاحب اور ایک آرمی چیف صاحب ان کی ملی بھگت سے معاملات ہوئے تھے اور ایک سابق جج صاحب پنجاب کے نگرانِ حالہ تھے آر او الیکشن ریٹرنگ افسروں کو ہے اور ان کو ان کی لگام باگ دور ان کے ہاتھ میں انہوں نے تو خاص طور پر بڑا اہم رول پلے کیا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سابق نگران وزیرِ حالہ وہ پنچروں کا کام بہت اچھا جانتے تھے پینٹیس پنچر میرا خیال ہے افطاف صاحب وہ نگران وزیرِ حالہ کو خبر ہی کچھ نہیں تھی پینچر بھی بالکوں نے خود ہی لگائے ماشی اللہ پینچرہ نہ کام بھی جانتے ہیں انہوں نے صرف سائن وائن کیے ہوں گے اور وہ کیا ہو سکتے ہیں میں نے بڑا غور کیا ہے نہیں کچھ سائن وائن نہیں کرتے وہ ایک فیرس دی گئی ہوگی انہیں تھمائی گئی ہوگی کہ بھائی صاحب یہ ہیں پینٹیس اصلا ہمیں نائب کاسد سے لے کر ڈی سی او تک یہ چاہیے اور اگر کہیں سے بھی کوئی کمپلائنس میں پرابلم ہوا تو سمجھئے یہ پنچر ہو جائے گا سارا سسٹم یہ میری ایسے چشم تصور نے دیکھا کہ یہ ڈیالاؤگ ہوا ہوگا انہوں نے کہا جناب میں نے منو ان سائن کر دی ہیں پینٹیس پنچر آپ کے میں نے لگا دیا اگر ایسا ہوا ہے تو لیکن وہ انکار کرتے ہیں کیونکہ پروو نہیں کی گئی یہ بار یہ دہ مطلب ہے کہ عمران خان صحیح کہنا ریکانٹنگ کرو ریکانٹنگ کرو یہاں پہ چار ہلکوں میں تین ہلکوں میں ریکانٹنگ ہوئی ہے اس کا نتیجہ دیکھ لیں یہ اپنے جڑے صدر صاحب ہے یہ ہونہ اوہی رینگے مستنصر زینطارد صاحب او خان صاحب تو بکواس بند کر اسے بات تو کر لینے دیا کریں اوہ جی فضول گالے ہو نہیں جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بھائی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سر کہ ان کا نام ہے صدر ممنون حسین اور آپ مستنصر زینطارد کہہ رہے ہیں اللہ دی قسم ہونا دی پرسنیلٹی بھی صدر آرگی ہے آنا دی کتاب آبے روان جڑی ہے آبے روان ہونا دی ہے نا اوہ 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 نا دی اپا جی جی ہے اوہ آہستہ بولو کیسے نام لارے ہیں یعنی آپ کیا بات کر رہے ہیں بزارہ ایتھے کٹل لگ پر اوہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں بچے کٹل لگ تم یہاں سے میں تمہارا یہ ٹین تمہارا اٹھا دوں گا بھے ہاں ہے اپنے بو ہے کہ مجید آئی یا نہیں یہ ہسی کہتے تیرے بو ہے کہ نا ہی ہے دیکھیں میں تو آپ سے پیاں سے بات کر رہی ہوں آپ کا مجھے سمجھ نہیں آتی آپ وہاں سے یہاں کرنے کے آتی خبردار ڈریکٹ خبہ تین را پاس پاس خانسہ بس توبہ تین راست نہیں آئی تھے چگڑہ ہو جی نہیں اے تھے میں دماغ گھڑ گھتے نا ہوں اوہ کھٹنا اے نا اٹھوں مارو اے سرچے اچھا جی واپس آتے ہیں سوال و جواب کی طرف یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں کیا پرفارمنس دے گی الیکشن افتاب صاحب گزارش یہ ہے کہ بڑے الیکشن دیکھے ہیں لڑے ہیں اس ملک میں الیکشن جیسی انپرڈکٹبل چیز اس ملک میں کامی ہوگی ٹھیک یہ بھی درست ہے پاکستان میں بہت زہرہ بعض اوقات چیزیں نظر آتی ہیں وہ جب پردہ ہٹتا ہے تو وہ چیز کوئی اور ہی نکلاتی ہے اس وقت جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ طریقہ انصاف والے بڑے پرمید ہیں پر جوش ہیں اور پنجاب میں تو ٹریجڈی یہ ہے کہ اگر کسی بھی جماعت سے ہاں وہ نون لیگ ہو پیپلز پارٹی ہو یا کاف لیگ ہو کوئی آدمی نکلے گا تو اس کے پاس سوائے پی ٹی آئی کے اوپشن ہی کوئی نہیں اتقاف لیگ تک کی مستقبل دیکھ اتقاف لیگ کونسی آگیا اتقاف لیگ اپنا چوئی چھ جاتا ابھی آپ نے اتقاف قائد صاحب صاحب عمر ہو جی ہو گیا لبز موچ پاس چندیا یہی جو اس ملک کی ٹریجڈی ہے جو کانسلر نہیں ہو سکتا وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے جس کو وزیر اعظم بننا چاہیے وہ بچانے کو منتخب بھی نہیں ہو سکتا شباز شریف صاحب بہت شور و گل سنتے تھے کہ بڑی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اور ایک طوفان برپا ہونے والا ہے لیکن جو ہی اشتہارات پر پابندی لگی ساری ڈیویلپمنٹ کی کلہ ہی کھل گی اسی کو پتہ ہی نہیں کہ ڈیویلپمنٹ ہو بھی نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کتنے عرب کے اشتہارات تھے جی صرف پندرہ عرب روپے کے پندرہ عرب روپے موصوف نے صرف اس بات میں جھونک دیئے پھونک ڈالے کہ لوگوں کو پتہ چلتا رہے کہ میں کام کر رہا ہوں بھئی اگر تم نے کیا ہے کام تو وہ خود بولے گا اور ان کی اندرونی کہانیاں آپ بھی ڈی جی پی آر میں رہے ہیں میں بھی رہا ہوں میں ڈی جی پی آر میں نہیں رہا میں ڈی جی پی آر رہا ہوں آپ ڈی جی پی آر رہے ہیں میں ڈی جی پی آر میں رہا ہوں توسی اپنی اکاوچ نہیں رہا ہے بات سنائے کہ تمہیں پتہ ہے اس بات کا اے حجر سارجنٹ دو کہ دکھ لو کہ اپنا چلانگار لے اس میں اوفیشل فنشننگ کی بات ہو رہی ہے کہ کیا ہوتا ہے مینوورنگ کس طرح ہوتی یعنی یہ پندرہ عرب یعنی یہ خالہ جی کا ویڑا ہے کہ ہمارے پندرہ عرب جو ہیں پتہ نہیں کس کو دیے جا رہے ہیں پوچھنا چاہیے شہباز شریف صاحب ایسے توسی تو ٹی وی دے آدمی تاندھے گل نہیں کہنے چاہیے دی تاندھے تھبنٹو آنے لے میں ایسے تھبنٹووں پر لانت بھیجتا تھا اور لانت بھیجتا ہوں یہ ساڑے دے بھی پیجڑنے کے دے لے نا توسی لہتے کہنے ساڑے دے لانت پیجڑنے سی لیکن دن کیے تو پیجڑنے کی ضرورت کیا ہے ماشاءاللہ کمی ہے کوئی آخری سوال جی میاں صاحب ملک کو کس طرف جاتا دیکھتے ہیں کیا سمتیں ٹھیک ہیں یا ہم اب بھی سرکلز میں سفر کر رہے ہیں کچھ کچھ امید لگتی ہے کہ اگر سیاست کا نام خجارت ہے اور لوٹ مار ہے اور اگر اس کو روکا نہ گیا تو پھر تو آفتاب صاحب کوئی امید نہیں ہے اب سیاست کو روکتے ہیں تو کہتے ہیں جی جمہوریت کو روکنے لگیں کہنے دیں سوال یہ ہے کہ ساری دنیا اگری تو نہیں کرتی نا پیغمبروں سے نہیں کرتی تھی لیکن کیا وہ پیغمبروں نے اپنا کام یا اللہ تعالیٰ کا پیغام پچانا اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ لوگ سنتے نہیں ہیں بہت شب بڑی ٹھیک بات کر رہے ہیں اس پر غور و خوض ہم آئندہ شوز میں کریں گے